محمد الرحیم کتاب اللہ تیمہ بابو ماجا فی اجابت الدعوہ الطعام کی جماعت ایمہ یہ باب ہے دعوت قبول کرنے کے بیان میں دعوت قبول کرنے کے تعلق سے بعض علماء نے فرمایا کہ دعوت قبول کرنا واجب ہے جس کے ترک کی گنجائش نہیں ہے جبکہ عام غلماء اگرام یہ کہتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا سنت اور افضل یہ ہے کہ اگر دعوت ولیمہ ہے تو اسے قبول کر لے کیونکہ ولیمہ کرنا سنت ہے تو یہ سنت کی دعوت ہے اس لئے اگر کوئی دعوت ولیمہ پیش کرے تو اسے قبول کر لے کہ ایک سنت کی دعوت اسے دی گئی ہے اور اس میں ایک مسلمان کے دل کو خوش بھی کرنا ہے اب دعوت قبول کرنے کے بعد اس کے پاک وہاں جائے اگر کھانا ہے کھانے کی خواہش ہے تو کھالے اور کھانے کی خواہش نہیں ہے یا روزے سے ہے تو پھر صاحبے کھانا کے لئے دعا کر دے اور یہ کہتے کہ میں روزے سے ہوں ہاں اگر ایسی دعوت جس کا مقصود صرف ریاکاری نام نمود اور فخریہ طور پر جو دعوت دی گئی تو ایسی دعوت کو قبول کرنا مقروح ہو خاص طور سے اہل علم کو ایسی دعوتوں سے دور رہنا چاہیے جس دعوت کا مقصود صرف فخر ریا نام نمود ہو یا یہ ہے کہ ایسی دعوت ہے جس میں چن چن کر کے صرف مالداروں کو بلائے گیا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا ہے تو ایسی دعوت قبول نہ کرے یا یہ ہے کہ وہاں دعوت میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو خلاف شرع مثل وہاں شرع موشی ہو رہی ہے لہو لئیب ہے یا یہ ہے کہ اور کوئی خلاف شرع بات ہے تو ایسی صورت میں وہ دعوت قبول نہ کرے خاص طور سے اہل علم میں سے ہے تو ایسی دعوت میں ہرگز نہ جائے اس لئے کہ لوگ اسے دلیل بنائیں گے یہ کہیں گے کہ اگر خلاف شرع کوئی چیز اس میں ہوتی تو فلاں حضرت کیسے آتے اس میں کیسے شرع ہوتے دلیل بنائیں گے نا حدثن القانبی ان مالکن ان نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دویا احدكم الی الولیمت فلیاتیہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے فلیاتیہا تو اس دعوت میں آئے حدثنا مخلط بن خالد قال حدثنا ابو اسامہ ان عبداللہ ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے معناہ یعنی یہ بھی حدیث شریف وہی ہے جو قانبی کی حدیث الفاظ الگ الگ ہیں مگر معنی دونوں کا ایک زیادہ عبداللہ نے نافع سے جب اس حدیث کی روایت کی تو اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ اذا دویا احدکم الی الولیمت فلیاتیہا فین کانا مفترن فلیتعم وین کانا سائمن فلیتعم یعنی جب تم میں کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اس دعوت میں آئے اب اگر روزے سے نہیں ہے فلیتعم تو کھانا بھی کھائے وین کانا سائمن فلیدعو اور فلیدع بھی اس کو پڑھا گیا ہے اگر یہ ودعا یدو سے ہے تو فلیدع پڑھا جائے گا جس کا معنی آتا ہے چھوڑنا اور اگر دعا یدو دعوتن سے ہے تو اس کا معنی ہے دعا کرنا تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں فلیدع بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر وہ روزے سے ہے تو چھوڑ دیں یعنی نہ کھائے اور دعا یدو دعوتن سے بھی یہ ہو سکتا ہے تو اگر فلیدعو ہے تو اس کا معنی ہے کہ اگر وہ روزے سے ہے تو صاحب خانہ کے لئے دعائے خیر کر دیں روزے سے ہونے کی وجہ سے خود تو نہیں کھا سکتا لیکن کم از کم اتنا کرے کہ صاحب خانہ کے لئے خیر و برکت کی دعا کر دیں حدثنا لحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ان ایوب ان نعفے ان ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا عہدکم اخاہ فلیجب ایوب ان نعفے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی اپنے بھائی کو دعوت دے تو اسے قبول کرے ارسن کانا او نحوہو وہ دعوت خواہ ارش کی ہو یا اس کے مثل کوئی اور دعوت یعنی وہ دعوت خواہ شادی کی ہو یا شادی کے علاوہ کی اب ارسن کانا او نحوہو کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے نکاح کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے دعوت دے یعنی برات چلنے کی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کریں باقی دعوت ولیمہ کی تو سراحت بھی ہے احادیث میں تو یہ برات کی دعوت یا محفل نکاح میں شریک ہونے کی دعوت جو دی جاتی ہے وہ صرف اس لیے کہ ایک مسلمان کی دل جوئی ہوگی اس کا دل خوش ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری بدگمانیوں کو دور بھی کرنا اس لیے کی کوئی شخص اگر کہیں سے شادی کر کے لے آیا کسی عورت کو اپنے گھر لے کر کے آیا اور اپنے گاؤں میں کسی کو نہیں بتایا تھا کسی کو برات لے ہی نہیں گیا تھا اور کہیں سے نکاح پڑھا کر کے لے آیا تو گو کہ وہاں پہ گواہ رہے ہوں دو چار گواہ رہے ہوں لیکن اس کے گاؤں کے لوگ اس کی بستی کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کہیں سے بھگا کے لے کے آیا کیا کہیں گے یہ نہ کہیں گے تو برات لے جانے میں یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اس طرح کی بدگمانیاں لوگوں کو نہ ہو ساری توہمتیں دور ہو جائیں اور ساتھی ساتھ ایک مسلمان کی دل جوئی بھی ہے حدثنا عبر المصف قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَا قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِي النَّافِي بِسْنَادِ اَيُّبْ وَمَعْنَا زُوَيْدِي نے نافے سے روایت کی اور نافے نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی بِسْنَادِ اَيُّبْ اَيُّبْ کی جو سند ہے اسی سند سے ومعنی اور ان کی حدیث کا جو معنی ہے اسی معنی میں اس حدیث کی روایت کی حدثنا محمد بن کثیر قَالَ اَخْبَرَنَا صُفِيَانَ عَنَبِ الزُّبَيْرَ عَنْ جَابِرَ قَالَ قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمَ مَن دُعِيَا فَلْيُجِبْ عبو الزُّبَيْر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرے فَإِنْ شَاعَ تَعِمَا اب اگر چاہے تو کھائے وَإِنْ شَاعَ تَرَقَا اور اگر چاہے تو چھوڑ دے یعنی دعوت قبول کرے اور دعوت دینے والے کے دروازے پر جائے کھانے کی اشتہہ ہے تو کھالے اور کھانے کی اشتہہ نہیں ہے تو چھوڑ دے مت کھائے معذرت کر دے کہ مجھے کھانے کی اشتہہ نہیں لیکن اس کے دروازے پر جانے سے کم از کم اس کی دل جوئی ہوگی اس کا دل خوش ہوگا اور اگر کوئی باعزت آدمی ہے تو اس کے جانے سے دعوت دینے والے کی عزت میں اور چار چاند لگ جائے گا وہ یہ سوچے گا کہ بہا جلالت شان حضرت میرے وہاں تشریف لے آئے اس کی عزت افضائی ہوگی نا حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زیاد انبان بن تاریخ اننافے قال قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعیا فلم یجب فقد اصل اللہ ورسولہ ومن دخلا علا غیر دعوتن دخلا سارقا وخرجا مغیرا دعوتن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو دال کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے ابان ابن تاریخ حضرت نافے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دعوت دی گئی اور اس نے دعوت قبول نہ کی فقد اصل اللہ ورسولہ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اسی حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ دعوت قبول کرنا واجب ہے کہ نا قبول کرنے کی صورت میں حدیث شریف میں وعید آئی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی مگر عام علماء فرماتے ہیں کی دعوت قبول کرنا سنت ہے جبکی دعوتِ ولیماء اس لئے کی ولیماء کرنا سنت سنتِ موقدہ کی حدیث شریف میں ہے کی اولم ولو بشاتن ولیماء کرو اگرچہ ایک بکری ہیسے سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیماء فرمایا ہے ازواجِ متحرات میں سے جو بھی نکاح میں حضور کے آئیں اس کے بعد حضور نے ولیماء فرمایا اس لئے ولیماء کرنا سنتِ موقدہ اب چونکہ یہ دعوت سنتِ موقدہ تو اس دعوت کو قبول کرنا یہ بھی سنت عام میں ولیماء یہی کہتے باقی اس کے علاوہ جو دعوتیں ہوتی ہیں جیسے ابھی ایک دعوت آپ لوگ کی بہت ضرور شور سے چل رہی ہوگی اور بھی جو دعوتیں ہوتی ہیں تو ان میں اختیار ہے چاہے تو قبول کریں چاہے نہ کریں لیکن افضل یہ ہے کہ قبول کر لے جبکہ وہاں پر منکراتِ شرعیہ میں سے کوئی منکر نہ ہو کہ اس سے ایک مسلمان کی دلجوئی ہوگی اس کی عزت افضائی ہوگی اس لئے افضل یہ ہے کہ دعوت قبول کر لے ہاں اگر منکراتِ شرعیہ میں سے کوئی خلافِ شرع چیز وہاں پر پائی جا رہی ہے تو اس دعوت کو قبول نہ کریں خاص طور سے علماء کو ایسی دعوتوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ علماء اس دعوت میں جائیں گے تو لوگ اسے دلیل بنائیں یہ کہیں گے کہ فلا عالم تو آئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا خاموش بیٹھے ہوئے تھے کچھ نہیں انہوں نے کہا دلیل بنائیں گے کی نہیں اور اس سے بہت بدگمانیاں پھیلائیں گے پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ دَخَلَا عَلَىٰ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَا سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِیرَا اور جو شخص بلا دعوت کسی دسترخان پر گیا تو چور ہو کر کے گیا چور کی طرح سے گیا وَخَرَجَ مُغِیرَا اور ڈاکو کی طرح سے لٹیرے کی طرح سے وہاں سے نکلا تو معلوم ہوا کہ بلا دعوت کسی دسترخان پر نہ جائے پھر ایک آدمی کی دعوت ہے تو اپنے ساتھ میں وہ کسی کو لے کر بھی نہ جائے اور اگر کسی تفیلی کو لے کر کے گیا ہے تو دسترخان پر بیٹھنے سے پہلے پہلے صاحبِ خانہ سے اجازت لے لیں یہ کہے کہ فلاں بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ بھی دسترخان پر بیٹھ جائیں اور نہیں تو پھر یہ واپس چلے جائیں گے اس تفصیل کی بھی ضرورت نہیں بس اتنا بتا دے کہ فلاں بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں تو کم از کم اجازت لے لے ابھی اجازت کوئی ضروری نہیں ہے کہ اجازت سراحتن ہی ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلالتن اجازت ہوتی یعنی اس سے ایسے گہرے تعلقات ہوتے ہیں کہ یہ پہلے ہی سے معلوم رہتا ہے کہ اگر ہم فلاں کو بھی لے کر کے جائیں گے تو ان کا دل اور خوش ہو جائے گا ہوتا ہے کی نہیں ایسا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاعلمی میں ان کو دعوت نہیں پہنچی یا ملاقات نہیں ہوئی کسی وجہ سے لیکن یہ یقین سے معلوم ہے کہ اگر ہم لے کر کے ان کو گئے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا تو یہاں پہ گو کی سراحتن اجازت نہیں ہے مگر دلالتن اجازت یہاں پر مانی جائے گی سمجھ گئے چنانچہ جہاں اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایسے گہرے تعلقات ہیں اس وجہ سے کہ کوئی دینی پیشواہ ہیں کسی عظیب منصب پر ہیں ان کے جانے سے خوشی ہوگی بلکہ کسی چیز کی فرمائش کر دیں تو دل اور خوش ہوگا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ ابھی امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ کسی دن سنایا ہے کی نہیں نہیں سنا ہے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سنایا ہم نے اب آپ لوگوں نے سنا ہے کی نہیں سنا ہے یہ تو آپ لوگوں کا کام یاد ہے نا امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے اس میں ایک چیز کا اضافہ فرمایا تھا اور جن کے مہاں گئے تھے ان کے میزبان اس قدر خوش ہوئے اس اضافے سے کہ اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنے محتم بشان امام کو میرا مہمان بنایا اور انہیں اس بات سے راضی کیا کہ میں ان کا دوست ہو جاؤں اور صرف یہی نہیں بلکہ غلام کو بھی اپنے آزاد کر دیا تھا تو جہاں اس طرح کا معاملہ ہو وہاں اجازت ہے کہ فرمائش کر دے یا بلا کسی دعوت کے چلا جائے ان کے گھر چنانچہ ایسا بھی ہوا وہ حدیث بھی آگے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا بھی حصہ لگا یعنی میرا بھی اس میں ایک حصہ لگا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ صحابہ کرام کی دلجوئی کے لئے ارشاد فرمایا ہے تو یہاں اس طرح کے مواقع میں گو کی سراحتن اجازت نہیں ہے مگر دلالتن اجازت ہے اور یہ کافی ہے قال ابو دعوت بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلا دعوت دسترخان پر نہ جائے اور دسترخان پر کھانے کے لئے بیٹھا ہے تو کھلانے والے کو دیکھ کر کے اور بھی دیگر چیزوں کو دیکھ کر کے خود یہ محسوس کر لے کہ یہ کھانا اباحت کے طور پر ہے یا تملیق کے طور پر یہ کھانا اباحت کے طور پر ہے یا تملیق کے طور پر اگر میزبان نے اباحت کے طور پر کھلایا ہے تو کھانے والا کسی کو کھانے پر نہیں بلا سکتا ہے کہ آئیے آپ بھی کھائیے اگر کیا ہے اباحت حد یہ ہے کہ اس کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی اسے کسی کے آگے کر بھی نہیں سکتا ہے اسے چائے پیش کی گئی ہے تو چائے کسی کو بڑھا بھی نہیں سکتا ہے خود پیئے اس کو اگر کیا ہے اباحت ہاں اگر کھلانے والا اباحت کے ساتھ تملیق کے طور پر کھلا رہا ہے تو کھانے والا بلا بھی سکتا ہے اپنے سامنے کی چیز کسی کو بڑھا بھی سکتا ہے اب یہ محسوس کرے اس موقع پر کہ یہ اباحت ہے یا تملیق اس کے بعد پھر اسی کے مطابق عمل کرے محسوس کیسے ہوگا یہ قرائن سے محسوس ہو جاتا ہے کہ کیا ہے اباحت ہے یا تملیق قال ابو دعود امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ ابان ابن تاریخ جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہوں مجہول ہے حدثن القانبی ان مالک ان ابن شہاب ان العارج ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی انہو کانا یقول شر تعام تعام الولیمہ یدع لہا الاغنیا ویترق المساکین حضرت عبد الرحمن آرچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے شر تعام تعام الولیمہ سب سے برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے اس حال میں کی اس کے لئے اغنیا کو بلایا جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے ایسی دعوت کو حدیث شریف میں شر تعام کہا گیا اس دعوت میں چن چن کر خالی مالدار لوگ بلائے گئے ہیں غریبوں کو پوچھا نہیں گیا ہے تو ایسی دعوت کو جب شر تعام کہا گیا ہے تو اس طرح کہ اگر دعوت آئے تو اسے قبول نہ کرے کہ یہ گویا اس کی مدد کرنا یہ اعانت علی المعصیت قرآن قریب میں ارشاد ہوا تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاسم والعدوان تو یہ اعانت علی المعصیت ہے اگر ایسی دعوت میں شریک ہوا جس میں صرف مالداروں کو بلائے گیا غریب مسکینوں کو چھوڑ دیا گیا تو اس دعوت کو قبول نہ کرے اور جو دعوت میں نہ آئے تو اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی دعوت قبول کر لیا ہے وعدہ کر لیا ہے اس کے بعد پھر دعوت میں نہیں پہنچا اور کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے جو اس کے لئے مانے ہو تو ایسی صورت میں اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی رسول کیونکہ پکا وعدہ کرنے کے بعد اگر دعوت میں نہیں پہنچا تو یہ وعدہ خلافی اور وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامت حدیث شریف میں ارشاد ہوا تین چیزیں نفاق کی علامتوں سے ان میں سے کہے اگر وعدہ اخلاف جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اس لئے وعدہ خلافی سے بچنے کے لئے جب کوئی دعوت لے کر پہنچے تو علماء فرماتے ہیں کہ محتاط جملہ استعمال کرنا چاہیے اگر شبہ ہے کچھ تو محتاط جملہ استعمال کرنا چاہیے مسئل یہ کہے کہ اصا ان اصا کوشش کروں گا کیا کہیں کوشش کروں گا اس طرح کا کوئی محتاط جملہ استعمال کرے اور پکا وعدہ نہ کرے محتاط جملہ استعمال کرے گا تو دعوت ہی پہنچ گیا تو بھی اچھی بات ہے نہیں پہنچا تو کم اس کم وعدہ خلاف کا مرتقب نہیں ہوگا محتاط جملہ استعمال کرے Whoo باب استعمال ولیمت اندن نکاح یہ باب ہے نکاح کے وقت ولیمہ کے استحباب کے بیان میں نکاہ کے بعد نکاہ کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد صبح کو یا بہرحال اسی دن کسی وقت جو دعوت کی جاتی ہے اسے دعوتِ ولیمہ کہا جاتا ہے دعوتِ ولیمہ یہ سنتِ موقع دا اب اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ گوشتی آپ کھلائیے ولیمہ میں کچھ بھی کھلائے جا سکتا روٹی اور چٹنی کھلا دیجئے تو بھی ولیمہ ہو جائے گا کچھ بھی کھلا دیجئے تو ولیمہ ہو جائے گا گوشت کوئی ضروری نہیں ہے حدثنا مسدد وقتیبہ بن سعید قال حدثنا حماد ان ثابت قال ذکرہ تزویج و زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اندہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فقالا ما رعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولما علا حد من نساہی ما اولما علیہا حماد ثابت بنانی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ام الممنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی تزویج کا ذکر ہوا تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا ما رعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولما لہا حد من نساہی ما اولما علیہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج متحرات میں سے کسی کا بھی ولیمہ اس طرح کرتے نہ دیکھا جو ولیمہ حضور نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تھا جس وقت کی انہیں جبکہ وہ حضور کی زوجیت میں آئی اولما بشاتن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ ایک بکری سے کیا تھا چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے ازواج متحرات میں کہ اللہ رب العزت نے حضرت زینب کو حضور کی زوجیت میں خود دیا ہے حضور کی زوجیت میں خود دیا ہے فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَا كَهَا تو زَوَّجْنَا كَهَا یہ ارشاد اس بات کی اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت زینب کو حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں خود دیا زوجنا کہا میں تزویج کی اصناد اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی یعنی اللہ رب العزت نے حضرت زینب کو حضور کی زوجیت میں خود دیا یہ امتیاز انہیں حاصل اس احتمام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمہ میں جو احتمام فرمایا وہ احتمام دیگر ازواج متحرات کے اپنی زوجیت میں آنے پر نہ فرمایا اس لئے ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک نے کہ ازواج متحرات میں سے کسی پر بھی ولیمان حضور نے نہ فرمایا جو حضرت زینب پر کیا علمہ بشاہت حضور نے ایک بکری سے ولیمان کیا حدثنا حامد بن یحییٰ قال حدثنا صوفیان قال حدثنا وائل بن دعود عن ابن بکر بن وائل عن زہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علی و سلم اول مال صفی بے سبیق و تمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علی و نے حضرت صفی کا ولیمہ کیسے کیا ستو اور خجور سے تو اس سے معلوم ہوا کہ گوشت کھلانا ضروری نہیں خوشی میں کوئی بھی چیز کوئی بھی حلال طیب و طاہر چیز کھلائی جا سکتی باب فی کم تستحب الولیمہ یہ باب اس بیان میں ہے کہ کتنے دن ولیمہ مستحب یہاں تستحب کا لفظ گرچے ہے لیکن تستحب کا اطلاق سنت پر بھی ہوتا حدثنا محمد ابن مسن قال حدثنا افغان بن مسلم قال حدثنا حمام قال حدثنا قطاد عن الحسن عن عبداللہ بن عثمان السقفی عن رجل آور من سقیف اس کے بعد کون سا باب اس میں وہ کے بعد آ رہا عن رجل آور من سقیف کان یقال لہو معروفا ایوسنا علیہ خیرا اللم یکن اسمہ زہیر بن عثمان فلا عدری مسمو قطاد ابن دیام سدوسی نے حضرت حسن بسری سے روایت کی انہوں نے عبداللہ ابن عثمان سقفی سے روایت کی وہ قبیل سقیف کے ایک آور شخص سے روایت کرتے ہیں آور جن کے آنکھ میں کمزوری ہو یعنی ایک آنکھ کی بینائی نہ ہو کان یقال لہو معروفا اس سے یہ مسمد یہ گا کی انہیں معروف کہا جاتا تھا کہانا یقال لہو معروفا کا مطلب ہے یعنی ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے ان کے حق میں اچھی بات کہی جاتی ہے اور ان سے اچھی بات کرو اگر ان کا نام زہیر ابن عثمان نہیں ہے فلا دری مسمو تو میں نہیں جانتا کہ کیا ان کا نام وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولیمت اول یوم حق پہلے دن ولیمہ حق ہے پہلے دن ولیمہ حق ہے یعنی نکاح کے حقوق میں سے ایک حق ہے کی ولیمہ گھرے وسانی معروف اور دوسرے دن ولیمہ کرنا معروف ہے یعنی کارے سواب ولیمہ پہلے دن ہو سکتا ہے اور دوسرے دن اور تیسرے دن ولیمہ کرنا یہ نام و نمود اور ریاقاری تو ولیمہ کے لئے دو دن شب زفاف کے بعد والا دن اور اس کے بعد والا دن اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سہولت کے اعتبار سے شادی کے دو دن بعد یا تیسرے دن ولیمہ کرتا ہے کسی وجہ سے تو اس سے پہلے ولیمہ چھونکی کیا نہیں ہے اس سے پہلے ولیمہ نہیں کیا ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہاں ایک شخص کہ وہاں مسلسل لنگر چل تو پہلے دن ولیمہ کیا وہ ٹھیک کیا حق اس نے ادا کیا دوسرے دن ولیمہ کیا ٹھیک کیا اچھا کام کیا ہے لیکن اب تیسرے دن تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نام نمود اور ریاکاری کے لئے اس نے کیا اس لئے اگر تیسرے دن کہ آپ کو دعوت ملے تو دعوت ہاں قبول مت کیجئے قال قطادہ قطادہ کہتے ہیں وحدثنی رجل انہ سعید عمر المسیب دعیل اول یوم فآجاب قطادہ ابن دیامہ صدوسی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی انہ کو پہلے دن بلایا گیا پہلے دن دعوت دی گئی فآجاب تو انہیں دعوت قبول کی ودعی اليوم الثانی فآجاب اور دوسرے دن دعوت دی گئی تو دوسرے دن بھی دعوت قبول کی ودعی اليوم الثالث فلم یجب اور تیسرے دن دعوت دی گئی تو دعوت قبول نہ کی وقال اور فرمای اہل سمات وریا یہ سب نام و نمود اور ریا کار لوگ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا حشام ان قطادہ ان سعید بن المسیب بہادل قصت یعنی حشام نے قطادہ سے بلکل اسی قصے کی روایت کی ہے قال مگر اس میں اتنا اور رہیت فرمایا فَدُعِيَ الْيَوْمَ السَّالِسَ تو تیسرے دن دعوت دی گئی فَلْمْ يُجِبْ اور دعوت قبول نہ کی وَحَسَ بَرْرَسُولَ اور قاصد کو پتھر پھینک کر کے مارا تیسرے دن جب آیا وہ دعوت دینے والا تو اسے پتھر چلا کر کے اسے مارا اتنے سخت تھے محدثین اِقرام کیونکہ تیسرے دن کی دعوت ریا اور نام و نمود پر مبنی تھی اس لئے سختی کے ساتھ اسے بھگا دیا باب باب الیطعام اندل قدوم من السفر یہ باب ہے سفر سے آنے کے وقت کھانا کھلانے کے بیان میں یعنی جب سفر سے لوٹ کر کے یعنی پوری کامیابی اور شہت و سلامتی کے ساتھ سفر سے لوٹ کر کے آئے تو اپنے دوست اہباب کو کھلائے پارٹی دے انہیں کہ سالمن غانمن لوٹ کر کے آیا ہے تو اپنے اہباب کو کھلائے اب کوئی ضرور نہیں کہ کھانا ہی کھلائیں مٹھائی بھی کھلا دیں تو بھی اس سنت پر عمل ہو جائے تو سفر میں نکلنے سے پہلے بھی کچھ صدقہ کر دیں کہ سفر میں نکلنے سے پہلے صدقہ کرے گا تو صحت و سلامتی کے ساتھ اس کا سفر ہوگا اور سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ واپس لوٹ کر کے آئے گا اس لئے گھر سے قدم نکالتے ہی صدقہ کر دیں اس مقدار متین نہیں جو بھی دس بیس روپیہ پچاس روپیہ ہو کسی فقیر کو کسی غریب کو دے دے تو اس کا سفر بھی بابرکت ہوگا اور خیر و آفیت کے ساتھ وہ لوٹ کر کے آئے گا انشاءاللہ حدثنا عثمان بن ابی شہبہ قال حدثنا وکی انشوبہ عن محارب بن دسار عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة نہرا جزورا او بقرتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے یعنی سفر تبوک سے لوٹ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ یا ایک بقرہ کو ایک اونٹ کو نہر فرمایا یا ایک بقرہ کو زبہ فرمایا اور صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا اس لئے سفر سے جب لوٹ کر کے آئے تو اپنے دوست اہباب کو کھلائے بابو ماجا فی زیافت یہ باب ہے زیافت کے بیان میں زیافت یہ مؤکدات اسلام سے یعنی اسلام نے بڑی تاقید زیافت کی بلکہ زیافت نہ کرنا یہ شقاوت اور بدبختی کی علامت مہمان کے آنے سے رزق میں اور برکت ہوتی الرسالت القشریہ جو بہت اہم کتاب ہے نام سنا الرسالت القشریہ کا اس میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے اندیشہ لگتا ہے کہ کہیں میرے گھر سے برکت اٹھنا جائے رزق کی برکت کہیں چلی نہ جائے تو جائے 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 سارے اہل خانہ کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے اہل خانہ کے گناہوں کو لے کر جائے مہمان 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 کی عزت کرے یہ شانی مہمان یہ مومن کی شان ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور مہمان کا انعام اس کا آتیہ ایک دن ایک رات اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کے آنے کے بعد ایک دن اور ایک رات اس کے کھانے کے لئے خصوصی احتمام کرے یہ مہمان کا انعام اس کا آتیہ اور ایک دن گزر جانے کے بعد اس کے گھر میں معمول کے مطاوی جو کھانا بنتا ہے وہ کھانا مہمان کو کھلائے لیکن ایک دن ایک رات خصوصی احتمام کرے اور بعض علماء نے فرمایا کہ جائزت یوم والیلت کا مطلب یہ ہے کہ یتحف یعنی مہمان جب جائے تو ایک دن ایک رات کے خرچ کی جو مقدار ہے وہ اسے تحفے کے طور پر دے دے کہ ایک دن ایک رات کی ضرورت اس کی پوری ہو جائے اتنا تحفہ اسے دے دے کھانے پینے کا سامان یا پیسے کی شکل میں اسے کچھ نظر کر دے کہ ایک دن ایک رات کا خرچ اس کا چل جائے کیونکہ مہمان جب آتا ہے تو مہمان کو کوئی تحفہ دیا جاتا مسافر جب اپنے وطن لوٹ کر جاتا ہے تو اسے تحفہ دیا جاتا ہے اللہ رب العزت یعنی شبہ معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا تحفہ تھا فرمایا نماز کا تحفہ تھا فرما بلکہ مرقات المفاتح میں جہاں اس کا بیان ہے تو اس میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب مسافر جب اپنے وطن جاتا تو اسے کوئی تحفہ دیا جاتا اور میں نے تمہیں اور تمہاری امت کو نماز کا تحفہ دیا تو جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کو تحفہ دے اور اتنی مقدار میں رہے کہ ایک دن اور ایک رات کی ضرورت اس کی پوری ہو جائیں اور مہمانی تین دن کی اب تین دن کے بعد اگر مہمان رکا ہے اور صاحب خانہ اسے کھلا رہا اس کی زیافت کر رہا تو یہ صدقہ اور مہمان کے لئے بھی جائز نہیں ہے کی مہمان میزبان کے پاس اتنا ٹھیرے اتنا ٹھیرے کہ اسے تنگی میں ڈال دے تین دن سے زیادہ مہمان نہ رکے اور اس کے بعد اگر رکتا ہے اور صاحب خانہ کو خوشی اس سے ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن کوشش کرے کہ تین دن کے بعد مہمان اپنے وطن چلا جائے تاکہ صاحب خانہ کو کسی طرح کا حرج اور کسی طرح کی تنگی محسوس نہ ہو امام ابو دعوت فرماتے کہ حارس ابن مسکین کے سامنی صدیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جائزت ہو یوم علیہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو ارشاد فرما یکرم ہو ویتحف ہو یعنی اس کی عزت کرے اور اسے تحفہ دے اور ایک دن اور ایک رات اس کی خصوصی نگہ داشت کرے اور زیافت تین دن